ہلو ڈیئر ویئرز ویلکم ٹو سادساگا انڈیا آج کی ہماری ڈیش ہے فیش کری انوینگ سٹائل اس کے لئے میں نے روہ فیش لیا ہے اس کے رنگ پیسے میں کٹ کر دیا ہے اس کو اور نمک سے میں نے مارینر کر دیا ہے ہمیں کچھ مسائلے لگے گی اس کیسے پروسیسنگ کرتے ہیں آگے میں بتاؤں گے آپ کو تو فیلال یہ ہے بوائل انین اور کاجو اور یہ ہے دہی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لگے گی کھڑے مسائلے اس کے ڈیٹل ڈیسکریٹن پاس میں آپ کو مل جائے گی یہ ہے کلونجی اور میتھی دانا یہ دو ٹائپ کی چلی ہے اس کا سموکی فلیور جو ہے کری میں بہت اچھا آتا ہے تو چلیے پہلی پیسٹ بناتے ہیں اس میں جا رہا ہے لسن ہری میرچ دھنیا ڈنٹھل رائی دانا میتھی دانا جیرہ اور سوپ اس کی پیسٹ ہم بنا کے لے گئے پانی ڈال کے اس کے بعد ہم ڈالیں گے بوائل چار انین ہیں اس کی پیسٹ بنا کے لے گے لیکن یہاں پہ ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ انین میں اس کا اپنا خود کا پانی ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ پیسٹ ہماری بن گئی ہے اسی طریقے سے ہم اگلے پیسٹ بنائیں گے کاجو کی اسے بھی ایک بار آپ پرس موڑ پہ گھوما دیجئے ڈرائی فار میں اس کے بعد آپ پانی ایڈ کر کے اسے پیسٹ بنا دیجئے تو پیسٹ کچھ اس طریقے سے بنائیں گے تو اس کے بعد ہم بنائیں گے جو ہمارے پاس دہی ہے اسے بھی ہم پلس موڑ پہ ایک بار ہم چلا کے لیں گے تاکہ دہی کی گھٹلیاں نہ بنیں اور یونی فارم دہی جب ہم کری میں ڈالیں تو وہ کری فارم کریں تو یہ دیکھئے یہ دہی کو ہم نے پلس موڑ پہ چلا کے اس طریقے سے بنایا ہے تو آپ کو بھی اس طریقے سے ساری مسالوں کی پریپریشن کرنی ہے یہ دہی اور 3 ٹائپس او مسالے اور یہ کھڑے مسالے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک بڑی سی کڑائے میں آئل ڈال کے مچھلی کو فرائے کرنا ہے اسے صرف میں نے نمک لگا لیا ہے مچھلی کو آپ کو آرام سے ہی فرائے کرنا ہے تیل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ مچھلی کا کلر ایک باجو سے چینج ہونے کے بعد دوسرے باجو سے آپ اس کا سائیڈ چینج کر دیجئے تو مچھلی کو بیچس میں آپ کو فرائے کرنا ہے تھنڈے تیل میں آپ کو بلکل ہی یا میڈیم گرم تیل میں آپ کو فش آئیڈ نہیں کرنا ہے آدھر وائز وہ زیادہ ہوئے سوک لیں گے اس طریقے سے میں نے سارے پیسے جو ہے اچھے سے تل کے لے یہ دیکھئے سارے مسالے میں نے ایک جگہ پہ کر لیا تاکہ کری بنانے میں آسانی رہیں تو چلیے ہم آگے کی پروسے دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے تو جو فش تلی تھی اس میں میتھی دانا ڈالا ہے کلونجی ڈال دی ہے اس کے بعد ڈال دوں گے میں کھڑے مسالے سارے ڈیٹیلس میں ڈال دوں گے یہ ٹو ٹائپس کی چلی اس کا سموکی فلیور کری میں بہت اچھا آتا ہے یہ ڈالوں گے میں ایک گرین پیسٹ یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے پیسٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پکا کے لینی ہے ایک پیسٹ اچھے سے پکنے کے بعد ہی آپ دوسری پیسٹ ڈالیے اوڈروائج کچھا فلیور جو ہے بلکل اچھا نہیں لگے گا کری میں سارا سواد جو ہے آپ کو کری ہے خراب ہو جائے گی سارا سواد بھی خراب ہو جائے گا یہ کچھ ہے اس کو آپ کو اچھے سے پکا کے لینا ہے دو ہم نے اس کو بوائل کر دیا ہے اب اس سٹیج پہ ہمیں ڈالنا ہے مسالے پاوڈر مسالے اس میں ڈالنا ہے ہلدی نمک اوکی لال میرچ پاوڈر اور آپ کو ڈالنا ہے گھر کا بنا مسالہ تو یہ ہمیں اسی سٹیج پہ ڈالنا ہے آپ بعد میں ڈالو گے تو کچھا فلیور مسالوں کا جو ہے کری میں آ جائے گا دیکھئے ابھی جو پاوڈر مسالے اچھی طریقے سے تیل میں پک رہے ہیں تو اسی سٹیج پہ آپ کو مسالے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد ایڈ کرنی ہے کاجو کی پیسٹ کاجو کی پیسٹ بھی ہمیں اچھی طریقے سے پکا کے لینی ہے تو یہ دیکھئے پکا کے لینی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاجو پکنے کے بعد جو آئل اوپر آتا ہے اس کے بعد ہی آپ دوسرا انگریڈن ایڈ کر دیجئے دیکھئے اب ہمیں ڈال رہے ہوں دہی دہی بھی کچھا ہے دہی کو بھی آپ کو اچھی طریقے سے پکا کے لینی ہے اچھے سے بھونائی کرنی ہے اس کی یہ دیکھئے دہی اسٹیج پہ ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے تیل اوپر آ جائے گا دہی پکنے کے بعد دیکھئے اس طریقے سے پورا تیل اوپر آ گیا اب سارے انگریڈنس ہم نے ڈال دی ہے اب ڈالیں گے پانی یہ جو پانی ڈالنا ہے آپ کو وہ زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ فیش جو ہے water wrap سب کر لیتی ہے اس کو ایک boil آنے کے بعد آپ کو فیش کے سارے پیسے اس میں ڈال دینا ہے اور پانچ منٹر دھککن لگا کے اس کو اچھے سے پکانا ہے پکانے کے بعد آپ کی یونیک سٹائل کی فیش کری ریڈی ہو جائے گی ہے thank you for watching till we meet again recipe share ضرور کیجئے